دوستو روشنی ٹی وی میں خوش آمدی تاریخ کی سب سے بڑی، سب سے زیادہ غالب کورپریشنوں میں سے ایک بریٹش ایسٹ انڈیا کمپنی نے ایک جزوی تجارتی تنظیم، جزوی قومی ریاست کے طور پر کام کیا اور دو صدیوں سے زائد عرصے تک بھارت، چین، فرشیا اور انڈونیشیا کے ساتھ بیرون ملک تجارت سے وسیح منافق کمایا ایک موقع پر اس میگا کورپریشن نے دو لاکھ ساٹھ آزار سپائیوں کی ایک نیجی فوج کی کمانڈ کی جو برطانوی فوج کے مقابلے میں دو گناہ زیادہ تھی اس قسم کی اپرادی قوت، علاقے پتہ کرنے اور اندوستانی عکمرانوں کو ایک طرفہ ماہیدو پر مجبور کرنے کے لیے کا پی تھی جس سے کمپنی کو ٹیکس کے منافق بخش اختیارات ملتے تھے سولہ سو میں سر تامس سمیت کی قیادت میں لندن کے تاجروں کے گروپ نے ملکہ ایلزبیت آول سے درخواست کی کہ انہیں مشرقی نسب کورا کے ممالک کے ساتھ تجارت کے لیے ایک شائی چارٹر دیا جائے اور اس طرح ایسٹ انڈیز کے ساتھ لندن ٹریڈنگ کی محزز کمپنی یا ایسٹ انڈیا کمپنی کی بنیاد رکھی گئی اس کے بعد آنے والی عالمی تجارت کی ارکیات میں تبدیلیوں کی پیشنگوئی بہت کم لوگ کر سکتے تھے اور نہ ہی دو سو اٹھابن سال بعد یہ کمپنی برسغیر کا کنٹرول برطانوی تاج کے عوالے کر دے گی اس کمپنی نے اپنی طاقت اور منافع کو کیسے اصل کیا اور مضبوط کیا اس ویڈیو میں ہم تاریخ کی سب سے طاقتور کمپنیوں میں سے ایک اور برسغیر پاک و ان میں اس کے سیاسی اقتدار میں اضافے اور اس کے تحلیل انہیں تک کے سپر کے بارے میں جاننے کی کوشش کریں گے بریٹش ایسٹ انڈیا کمپنی کو 31 دسمبر 1600 کو ملکہ الزبیت آول کے حکم سے اندوستانی مسالوں کی تجارت میں سپین اور پرتگال کے تاجروں کی اجارہ داری کا مقابلہ کرنے کے لیے ایک نیجی کارپوریشن کے طور پر تشکیل دیا گیا تھا یہ وہ وقت تھا جب برطانیہ میں عالمی مصنوعات کا صرف تین پیسد بہا تیار کیا جاتا تھا اس وقت اندوستان پر مغل بادشاہ اکبر کی حکومت تھی اور وہ دنیا کا امیر ترین حکمران تھا ایک اندازے کے مطابق اکبر کے خالص اساسو کی مالیت 13.5 بلین ڈالر کے برابر تھی ایسٹ انڈیا کمپنی کا قیام بہر اند کے علاقے میں تجارت کے لیے کیا گیا تھا رائل چارٹر ابتدائی طور پر پندرہ سال کے لیے دیا گیا تھا کمپنی کے بحری جاز 1608 میں گجرات کے سورت کے بندرگاہ پر اترے 1609 میں کنگ جیمز اول نے کمپنی کے چارٹر کی غیر مہینہ مدد کیلئے تجدید کی کمپنی نے اندوستان میں اپنی پہلی پیکٹری خلیج بنگال میں اندرا کے سائل پر 1611 میں قائم کی دوسری پیکٹری کچھ سال بعد سورت میں قائم ہوئی جیمز اول نے ایک انگریز سپارتکار سر تومس رو کو مہل شنشاہ نوردین سلیم جانگیر کے دربار میں کمپنی کو مزید مرات دینے پر رازی کرنے کے لیے بھیجاتا رو نے 1611 سے 1619 تک تین سال اگرہ کے دربار میں قیام کیا اور جانگیر کا پسندیدہ بن گیا رو کو سورت میں تجارتی بندرگاہ قائم کرنے کی اجازت ملی اور ایسٹ انڈیا کمپنی اور مغلو کے درمیان تعلقات قائم کر لیے کمپنی نے سورت، مدراس، بھمبے اور کلکتہ میں اپنی تجارتی پوسٹے قائم کی سولہ سو چونتیس میں مغل شنشاہ شاہ جہان نے انگریز تاجرو کے لیے زیادہ پراخدلی اختیار کی اور اپنی تجارت کا دائرہ بنگال کے علاقے تک بڑھا دیا سولہ سو سنتالیس تک کمپنی کے تیئیس کارخانے تھے جن میں سے کئی قلعہ بند تھے وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ برطانوی ایسٹ انڈیا کمپنی نے اپنے اثر و سوخ میں اضافہ کیا اپنی کاروائیہ شروع کرنے کے لیے زیادہ سے زیادہ فوجی صلائیتیں اور مضبوط علاقوں کو اصل کیا سترا سو سترا میں ان کی تجارت کے لیے کسٹم ڈیوٹی مکمل طور پر ماپ کر دی گئی مسالو کی تجارت میں اجارہ داری پر برطانوی ایسٹ انڈیا کمپنی اور ڈچ ایسٹ انڈیا کمپنی کے درمیان ایک سخت مقابلہ ہوا جو انگلو ڈچ جنگو کے نام سے جانا جاتا ہے جو سولہ سو باون سے سولہ سو چھوون سولہ سو پینسٹ سے سولہ سو اسٹاسٹ سولہ سو بہتر سے سولہ سو چورتر اور سترا سو اسی سے سترا سو چوراسی میں فوجی تنازات کا ایک سلسلہ تھا یہ برسغیر پاک و ان پر پہلی انگلو انڈین جنگ تھی یہ سولہ سو چھواسی میں ہوا جب ایسٹ انڈیا کمپنی کی بہری افواج بنگال کے گورنر شاہستہ خان کے ساتھ تصادم میں آئے مغل شنشاہ اور انگزیب علمگیر نے مداخلت کی اور ایسٹ انڈیا کمپنی کو شکست ہوئی سولہ سو نواسی میں مغل بہری بھیڑے نے جس کی قیادت سیدی یاکوب نے کی نے بمبئی میں کمپنی کے قلعے کا محاصرہ کیا ایک سال کے بعد ناکہ بندی کی وجہ سے کہت پڑ گیا اور کمپنی نے اتیار ڈال دئیے انگلو مغل جنگ میں کمپنی کی قیادت کرنے والے سر جوشیا چائلڈ کے بعد اسے چائلڈ کی جنگ بھی کہا جاتا ہے شہنشاہ اور انگزیب نے کمپنی کی تمام پیکٹریو پر قبضہ کر لیا اور ایسٹ انڈیا کمپنی سے تعلق رکھنے والے اپرات کو گریبتار کر لیا اس زبردہ شکست کے بعد کمپنی کو بہری جرمانہ ادا کرنا پڑا ستمبر سولہ سو پچانوے میں ایک انگریز بحری قزاک انڈری ایوری نے ایک مغل بحری بیڑے پر عملہ کیا جو سالانہ زیارت سے مکہ واپس آ رہا تھا اور تقریباً پانچ لاکھ فانڈ مالیت کا خزانہ اس نے لوٹ لیا یہ اب تک کا سب سے امیر جہاز تھا جسے قزاکو نے لیا تھا ایسٹ انڈیا کمپنی کے لیے اس کے سنگین نتائج برحمد ہوئے ان کے شہنشاہ اور انگزیب نے کمپنی کی چار پیکٹریہ بند کر دی اور اس کے افسران کو گریبتار کر لیا ستروی صدی کے وزت اور اٹاروی صدی کے اوائل کے دوران برطانوی ایسٹ انڈیا کمپنی کا تجارت عالمی تجارت کا نسب اسہ تھا جن مسنوعات کی کمپنی نے تجارت کی وہ یہ ہیں کارٹن، سلک، انڈیگو ڈائی، چینی، نمک، مسالے، چھائی، افیون اور سالٹ، فیٹری ایسٹ انڈیا کمپنی کے ارکائیوز میں یہ ظاہر ہوتا ہے کہ کمپنی غلاموں کی تجارت میں بھی ملوث تھی انگریز تاجر اکثر اپنے ڈچ اور پرتگالی امنسبو کے ساتھ فوجی تنازات میں مصروب رہ دیتے اور انگزیب علمگیر کو آخری موسر مغل بادشاہ مانا جاتا ہے ان کی موت نے برسغیر پاک پہن میں ایک خلا پیدا کر دیا اور اس خلا کو پر کرنے کے لیے مختلف اسٹیک اولڈر سامنے آئے ایسٹ انڈیا کمپنی نے بھی اس صورتحال سے پائدہ اٹھایا اور مقامی فوجیوں کو اپنی فوج میں برتی کیا برطانوی ایسٹ انڈیا کمپنی نے رابرٹ کلائیو کی قیادت میں بنگال کے نواب سراجدولہ اور اس کے پرانسیسی اتحادیوں کے خلاف 23 جون 1757 کو لڑی جانے والی لڑائی میں پیسلکند فتح اصل کی یہ فتح بنگال کے نواب کمانڈر انچیپ میر جاپر کے منعرف انے کی وجہ سے ہوئی تھی اس فتح کی وجہ سے ہی برطانوی ایسٹ انڈیا کمپنی نے بنگال پر کنٹرول اصل کر لیا اس جنگ میں فتح کے بعد برطانوی ایسٹ انڈیا کمپنی نے اندوستان پر اکومت شروع کر دی اگست 1765 میں ای آئی سی نے مغل شہنشاہ شاہ علم دویم کو شکست دی اس کا اثر سوخ صرف دہلی کی حد تک محدود تھا یہ وہ وقت تھا جب مغل بادشاہ صرف کٹفت لی تھے اور اندوستان کا عقیقی اکمران ایسٹ انڈیا کمپنی تھا اگلے سو سالوں میں یہ کمپنی پرسغیر پاک و اند برما اور ابغانستان کے بہشتر ایسو پر اکومت کرنے میں کامیاب رہی ایک اندازے کے مطابق کمپنی اور برطانیہ نے 1665 سے 1938 تک اندوستان سے 45 ٹریلین ڈالر لیے بنگال کا تباکن کہت 1779 سے 1773 تک چار سال تک جاری رہا اور اس نے بھوک سے مرنے والے لوگوں کے تحے ایسٹ انڈیا کمپنی کی بے اسی کو بے نکاب کیا کمپنی نے اپنے ٹیکسو میں اضافہ کیا اور مرنے والی عبادی پر کوئی رحم نہیں کیا تقریباً دس ملین لوگ قہد سے مر گئے ایسٹ انڈیا کمپنی کو جنوبی اندوستان میں محصور کی بادشاہ ایدرالی سلطان اور اس کے بیٹے ٹیپو سلطان کی طرف سے سخت مزامت کا سامنا کرنا پڑا ٹیپو سلطان نے ایسٹ انڈیا کمپنی کے خلاب دو لڑائیوں میں فرانسیسیو کے ساتھ اتحاد کیا آخر کار ایسٹ انڈیا کمپنی ٹیپو سلطان کو شکست دینے میں کامیاب ہو گئی جنہیں 1799 کو شہید کیا اٹھارہ سو تیرہ میں برطانوی پارلیمنٹ نے کمپنی کی اجارداری کو ختم کر دیا اٹھارہ سو چمنتیس میں کمپنی کے تجارتی مراہد کو مزید کم کر دیا گیا اینگلو چین جنگ اٹھارہ سو امتالیس اور اٹھارہ سو بیالیس کے درمیان افیون کی تجارت کے معاملے پر برطانیہ اور چین کے کنگ خاندان کے درمیان فوجی تنازات کا ایک سلسلہ تھا کنگ کے برطانوی ایسٹ انڈیا کمپنی افیون کی تجارت میں ملوث تھی اور چینگ خاندان نے اس پر پابندیہ آہد کی تھی اس جنگ میں برطانوی بہریہ نے چین کو شکست دی ایسٹ انڈیا کمپنی نے آنگ کانگ کی بندرگاہ پر بھی قبضہ کر لیا اندوستان میں کمپنی کی امرانہ اکمرانی کے خلاب مقامی اندو اور مسلمانوں نے اٹھارہ سو ستاون میں بغاوت شروع کی یہ اکمران کمپنی کے نکتہ نظر سے بغاوت تھی لیکن مقامی لوگوں نے اسے ازادی کی جنگ کہا اگرچہ جنگ ناکام ہو گئی اس نے برطانوی ایسٹ انڈیا کمپنی کو تحلیل کیا اور انگریزوں کو مجبور کیا کہ وہ فوج کو دوبارہ منظم کرے اپنی نظم نسک کے انداز پر نظر ثانی کرے اور اندوستان میں اکمرانی کے نظام کو از سرینوں تبدیل کرے برطانوی فارلمنٹ نے گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ اٹھارہ سو اٹھابن منظور کیا جس نے برطانوی ایسٹ انڈیا کمپنی کو ختم کر دیا جو برطانوی فارلمنٹ کی سرفرستی میں حکومت کر رہا تھا اس ایکٹ کے ذریعے اندوستان پر اکمرانی کا اختیار ایسٹ انڈیا کمپنی سے برطانوی ولی اہد کو منتقل کر دیا گیا برطانوی فارلمنٹ نے ایسٹ انڈیا سٹاک ڈیویڈنٹ ریڈیمشن ایکٹ اٹھارہ سو تراتر منظور کیا جس کے ذریعے اٹھارہ سو چورتر میں برطانوی ایسٹ انڈیا کمپنی کو بازابتہ طور پر تحلیل کر دیا گیا اس وقت تک ایسٹ انڈیا کمپنی کا وجود ختم ہو چکا تھا کیونکہ اس کے سرکاری کام ولی اہد کو منتقل کر دیا گیا تھے اور دو لاکھ چالیس آزار فوجیوں پر مشتمل اس کی فوج کو اندوستانی فوج میں شامل کرنے کے لیے پہلے ہی ولی اہد کو منتقل کر دیا گیا تھا نامور مورخ ویلیم ڈیل ریمپل نے اپنی کتاب دی انارکی میں کہا ہے کہ تاریخ میں یہ ایک انوکی مثال ہے کہ ایک پرائیوٹ کمپنی فوج اور بیریہ کی ملکیت تھی اور اس نے اپنی فوجی صلاحیت کی مدد سے بیس میلین لوگوں کو غلام بنایا